مجوسیوں کی عید مجوسیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے مشرق کے کئی مجوسی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مشرق کے کئی مجوسی اپنے تحائف لے کر خدا یسوسی کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لئے نکلے انہوں نے مشرق میں یسول مسیح کا ستارہ دیکھا اور لکھا ہے کہ وہ ستارے کی رہنمائی میں یسول مسیح کی چرنی تک پہنچے یعنی یہودہ کے بیتلہم تک پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے یسول مسیح کو سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر جو توفے تحائف لے کر آئے تھے وہ اس کی نظر کیے جن میں سونا مر اور لبان یا تین قسم کے تحائف شامل تھے سونا خدا یسوسی کے بادشاہ ہونے کی اکاسی کرتا ہے اور مر اس کی سلیبی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور لبان یسول مسیح کے کہنی آزم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کئی مجوسی جو یروشلم جب پہنچے تھے تو لکھا ہے کہ حیرودیس بادشاہ اور سارا یروشلم گبرائیہ یقیناً حیرودیس بادشاہ کو اپنی کرسی کی فکر پڑ گئی تھی اپنے اختیار کا فکر پڑ گیا تھا کہ یہ اتنے بادشاہ کٹے ہو کر مجھ پر شاید حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں اس لیے وہ گبرائیہ اور سارا یروشلم بھی ساتھ گبرائیہ کئی مجوسی اس سے مراد ہے کہ جب بادشاہ آئے ہیں تو یقیناً بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہوں گے ان کے ساتھ فوجی لشکر بھی ہوں گے اور اندازہ کریں کہ اگر بارہ بادشاہ ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں تو کتنا بڑا ایک حجوم تھا کتنا بڑا لشکر تھا جو یروشلم میں داخل ہوا اور لکھا ہے کہ سارا یروشلم گبرائیہ اور حیرودیس بادشاہ جاب اس کو پتا چلا کہ یہ ایک ایسے ننے بچے کی تلاش میں ہے جو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اس کو اپنے اختیار کی فکر پڑ گئی اس لیے اس نے معصوموں کے قتل کا حکم دے دیا تھا آج کی جو پاکلام کی تلاوتیں ہیں اس میں تین اہم کردار ہیں جن پر ہم دین و گیان کرتے ہیں سب سے پہلا یسو بچہ اور دوسرا حیرودیس کا کردار ہے اور تیسرا جو ہے یہ مجوسیوں کا کردار ہے مجوسی جن کی رہنمائی کرنے والا رہنمہ ستارہ ہے اور مجوسی جو ہے خدا یسو مصی کی تلاش میں نکلے ہیں آئیے ہم خود سے یہ سوال کریں کہ ہم کس قدر خدا کی تلاش کی پیاس یا بھوک محسوس کرتے ہیں کیا ہم اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم ایک دوسرے کے لیے رہنمہ ستارہ بننے کے لیے تیار ہیں جو دوسروں کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے یقیناً ایمان کی روشنی جو خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کے لیے بلائی کا وسیلہ بن سکتے ہیں ان کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں ایمان کی روشنی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے یقیناً آپ ایک دوسرے کے لیے رہنمہ ستارہ بن سکتے ہیں اور وہ جو خدا سے دور ہیں ان کو خدا کی جانب لے کر آنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں جب مجوسیوں نے خدا یسو مسیح کا دیدار کیا یسو المسیح کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ نئے انسان بن کر واپس گئے حیردس بادشاہ نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو اور مجھے بھی آ کر بتاؤ تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں وہ اس کے ارادوں کو جانتے تھے اس لیے خدا یسو مسیح کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو لکھا ہے وہ کسی اور راستے سے واپس چلے گئے یعنی انہوں نے خدا کے منصوبے کو زیادہ عزیز جانا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنا فرض ادا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار یسو المسیح کے ساتھ کر کے لکھا ہے کہ وہ دوسری راہ سے واپس چلے گئے یعنی نئے انسان بن کر وہاں سے لوٹے یسو المسیح کے ساتھ ملاقات ہمیں نیا انسان بنا سکتی ہے ہمیں پور امن شہری بنا سکتی ہے یسو المسیح کے ساتھ ملاقات ہمیں ذمہ دار انسان بنا سکتی ہے آئیے یسو المسیح کی قربت میں اس کے پاک کلام کے ذریعے سے نئی مخلوق نئے انسان بن کر ایک دوسرے کو خدا کی جانب لے کر آنے والے بنے خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آپ سب کو رابطہ منزل کی ساری ٹیم کی جانب سے مجوسیوں کی عید بہت بہت مبارک ہو موسیقی 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 موسیقی